موسیقی چیف جفرس پاکستان جفرس ساکیب نصار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مسلحہ فواج میں دوری شہریت کے ازخود نوٹس کیس کی سماعت کی وزارت دفعہ نے سابق آرمی چیف راہیل شریف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی احمد شجا پاشا کی ملازمتوں کے حوالے سے این او سی کی تفصیلات عدالت میں پیش کی سیکٹری دفعہ نے عدالت میں بتایا کہ جی ایس کی وزارت دفعہ نے جنرل ریٹائیڈ راہیل شریف کو اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کے لیے این او سی جاری کیا تھا چیف جفرس نے ریمارکس دیئے کہ عدالتی فیصلہ کی مطابق ایسے این او سی دینے کے لیے وفاقی کبینہ کی منظوری ضروری ہے نئی حکومت کی کبینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے اٹھارنی جلل نے اس حوالے سے کہا کہ اس کے لیے مزید وقت چاہیے وزارت دفعہ نے سابق ڈی جی آئی ایس ای احمد شجا پاشا کے حوالے سے بتایا کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی کی مرازمت نہیں کر رہے مسلح افواج میں دوری شورد کے حامل افراد کے بارے میں وزارت دفعہ نے بتایا کہ اس زمن میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں عدالت نے مزید سمات موسم سرما کی گرمیوں کی تحتیلات کی بعد مقرر کرنے کا حکم دیتے ہوئے ملتوی کر دی 25 نیوز اسلام آباد